خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سیمویل کی پہلی کتاب اس کا پانچون باب اور فلسطیوں نے خدا کا صندوق چھین لیا اور وہ اسے ابن ازر سے اشدود کو لے گئے اور فلسطی خدا کے صندوق کو لے کر اسے دجون کے گھر میں لائے اور دجون کے پاس اسے رکھا اور اشدودی جب صبح کو صویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندھے موں زمین پر گرا پڑا ہے تب انہوں نے دجون کو لے کر اسی کی جگہ اسے پھر کھڑا کر دیا پھر وہ جو دوسرے دن کی صبح کو صویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندھے موں زمین پر گرا پڑا ہے اور دجون کا سر اور اس کی ہتیلیاں دہلیز پر کٹی پڑی تھی فقط دجون کا دھڑ ہی دھڑ رہ گیا تھا اس لیے دجون کے پجاری اور جتنے دجون کے گھر میں آتے ہیں آج تک اشدود میں دجون کی دہلیز پر پاؤں نہیں رکھتے پر خداوند کا ہاتھ اشدودیوں پر بھاری ہوا اور وہ ان کو ہلاک کرنے لگا اور اشدود اور اس کی نواہی کے لوگوں کو گلٹیوں سے مارا اور اشدودیوں نے جب یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہمارے ساتھ نہ رہے کیونکہ اس کا ہاتھ بری طرح ہم پر اور ہمارے دیوتا دجون پر ہے سو انہوں نے فلسطیوں کے سب سرداروں کو بلوا کر اپنے ہاں جمع کیا اور کہنے لگے ہم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو کیا کریں انہوں نے جواب دیا کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق جات کو پہنچایا جائے سو وہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو وہاں لے گئے اور جب وہ اسے لے گئے تو یوں ہوا کہ خداوند کا ہاتھ اس شہر کے خلاف ایسا اٹھا کہ اس پر بڑی بھاری حلچل مچ گئی اور اس نے اس شہر کے لوگوں کو چھوٹے سے بڑے تک مارا اور ان کے گلٹیاں نکلنے لگی پس انہوں نے خدا کا صندوق اکرون کو بھیج دیا اور جو ہی خدا کا صندوق اکرون میں پہنچا اکرونی چلانے لگے کہ وہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہم میں اس لیے لائے ہیں کہ ہم کو اور ہمارے لوگوں کو مروا ڈالیں سو انہوں نے فلسطیوں کے سرداروں کو بلوا کر جمع کیا اور کہنے لگے اسرائیل کے خدا کے صندوق کو روانہ کر دو کہ وہ پھر اپنی جگہ پر جائے اور ہم کو اور ہمارے لوگوں کو مار ڈالنے نہ پائے کیونکہ وہاں سارے شہر میں موت کی حلچل مچ گئی تھی اور خدا کا ہاتھ وہاں نہائیت بھاری ہوا اور جو لوگ مرے نہیں وہ گلٹیوں کے مارے پڑے رہے اور شہر کی فریاد اسمان تک پہنچی آمین